بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو سعودی عرب سے تین اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں موسم ریاض یا ریاض سیزن میلے کا آغاز ریاض سیزن فیٹ بول کے کنسرٹ سے ہوگا اس سال کے ریاض سیزن فیسٹیول کا آغاز کیوبن نجاد امریکی ریاض سیزن فیٹ بول کے ایسے کنسرٹ سے ہوگا جس کی تمام ٹکٹس فروخت ہو چکی ہیں بدھ کے روز ہونے والے اس کنسرٹ کو براہ راست نشر کیا جائے گا مشرق وستا کے سب سے بڑے تفریحی میلے کے افتتاہ کے موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا جس مقام پر میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ چون لاکھ مربع میٹر پر محیط اور چودہ زونز میں تقسیم ہے اس مہینے سولہ ایونٹس منعقد کیے جائیں گے جن میں ڈبلیو ڈبلیو ای کرون جیول 21 اکتوبر کو ہوگا رش گیمنگ فیسٹیول 22 سے 26 اکتوبر تک جاری رہے گا کرسٹل میز لائیو ایکسپریئنس 22 اکتوبر کو منعقد ہوگا گلوبل ٹاؤن فیسٹیول 27 اکتوبر چیمپینز آف میجک 27 اکتوبر اور میسی ٹین 29 اکتوبر کو ہوگا یہ اس میلے کا محض آغاز ہے جس میں ہر عمر کے افراد کی دلچسپی کے 75 سو ایونٹس اور پرگرام ہوں گے اس سال چھوٹے بچے ان کرداروں سے مل سکیں گے جو انہوں نے پہلیوں اور نظموں میں سن رکھے ہیں زیادہ تار ایونٹس مفت ہیں جبکہ جن کے ٹکٹ ضروری ہیں ان کی تفصیل ریاض سیزن 2021 کی ویب سائٹ پر موجود ہے شائقین اپنا ٹکٹ توقلنا اپلیکیشن کے ذریعہ حاصل کریں گے جو کہ ٹکٹس کے غلط استعمال روکنے کے فیچر بھی رکھتی ہے ریاض سیزن سے سیاحت کے شعبے کو فروغ ملے گا ریاض سیزن 2022 کے مارچ کے مہینے تک جاری رہے گا ڈاک کے نظام کو نقصان پہنچانے پر پچاس لاکھ ریال جرمانہ سعودی کابینہ نے ڈاک کے حوالے سے نئے نظام کی منظوری دی ہے جس میں ڈاک کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اشیاء کو نقصان پہنچانے پر پچاس لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا سعودی کابینہ نے ڈاک سسٹم کو محفوظ بنانے اور پوسٹ آفر سے متعلق آلات پوسٹ بکس گاڑیاں اور دیگر سامان اور سسٹم کو نقصان پہنچانے پر سزا کی منظوری دی گیا ہے تحفظ ڈاک سسٹم کے نئے قانون کے مطابق وزارت ٹیلی کمیونکیشن ڈاک کی سسٹم کے تحفظ کے لیے منظور کی جانے والے نقاط پر کام کرے گا ٹیلی کمیونکیشن کی جانب سے ڈاک سسٹم کی سپورٹ اور اسے ترقی دینے کے لیے جامع خطوط پر منصوبہ بندی کرے گی نئے قوانین مرتب کیے جائیں گے اور ان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا سزاؤں کے حوالے سے قانون میں کھا گیا کہ لیٹر بکسوں کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا ڈاک کے سسٹم یا ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانا یا تلف کرنا قانون شکنی کے زمرے میں شامل ہیں لائسنس حاصر کیے بغیر ڈاک سے متعلق آلات کی خرید و فروغ یا انہیں درامت کرنا ڈاک سے متعلق مونوگرام کا غلط استعمال اور اس میں تبدیلی یا ان سے سرکاری نشان مٹانا بھی خلافرزی میں شامل ہے بارہ سال سے کام عمر طلباء کے لیے آن لائن تعلیم جاری رہ گی وزارت تعلیم سعودی وزارت تعلیم کے ترجمان نے کہا کہ بارہ سال سے کام عمر کے لیے آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا پرائمری اور کنڈر گارٹن کے طلباء کے لیے 31 اکتوبر کی حاضری کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اس پی اے نے وزارت تعلیم کے تعاون کے حوالے سے بتایا کہ پرائمری اور کنڈر گارٹن کے طلباء کے لیے سکولوں میں حاضری کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر 2021 مقرر کی گئی تھی اب حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ اس عمر کے بچوں کو وبائی مر سے محفوظ رکھا جا سکے وزارت تعلیم کے ترجمان کا مزید کہنا تاکہ وزارت کی جانب سے مذکورہ عمر کے طلباء کے لیے مدرستی اور روزتی فلیٹ فارم پر آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے تاکہ طلباء کا نقصان نہ ہو اور تعلیم کا سلسلہ بحال رہے واضح ہے اس سے پہلے وزارت سہت کی جانب سے 12 سے 18 سال کی طلباء کے لیے لازمی ویکسینیشن کے حکم سادر کیا جا چکے ہیں جن پر عمل درامت جاری ہے جبکہ 12 سال سے کام عمر طلباء کے لیے وزارت تعلیم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 31 اکتوبر سے پرائیمری اور کنڈر گارٹن کی کلاسیں بحال کر دی جائیں گی یہ تھی آج کی تین اہم خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں آپ کو ملتی رہیں